دوستو ایپیل دوہزار بائیس کے انپچاس میں میچ میں آر سی بی نے سی ایس کے کو تیرہ لنوں سے ہرا دیا ہے وہی دوستو اس قراری ہار کے بعد سی ایس کے کے گفتان کافی زیادہ غصے میں دکھئی اور انہوں نے بہلے بازوں کے ساتھ ساتھ جڑے جے کو بھی ہار کی وجہ بتائی جی ہاں دوستو آپ کو بتائیں گے دھونی نے کیا کچھ کہا تو اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں وہی اگر آپ کو بھی آر سی بی اور سی ایس کے کے بیچ کھیلا گیا رومان چک مقابلہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوہزار بائیس میں روائل چیلنگرز بینگلور نے اپنی چھڑے جیت درج کی ہے اور یہ جیت اس نے چینے سوپر کنگز کو را کر آسل کی ہار کے ساتھ ہی چینے کے پلی آف کھیلنے کے ارمان بھی اب آہر زیادہ دھومیل ہو گئے ہیں دھونی کی کپتان بننے کے بعد اس کے لئے باقی بچے سبھی مقابلوں میں جیت ضروری تھی لیکن آر سی بی کے خلاف دھونی کی ٹیم جیت کے ساتھ سانٹ کار نہیں بٹھا پائی اور پوڑے میں کھیلے گئے مقابلے میں روائل چیلنگرز بینگلور نے چینے سوپر کنگز کو تیرہ رنوں سے مات دی دی ہے یہ چینے کو ٹونمیم نے ملی ساتھویں ہار ہے اس مقابلے میں ٹاؤس چینے نے جیتا تھا اور پہلے روائل چینجرز بینگلور کو بلے باسی پر اتارا تھا بینگلور کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے بیس سوپر میں آٹھ وکیٹ پر ایک سو تیہتر ان بورڈ پر لگا دیے تھے اب جب چینے سوپر کنگز نے ایک سو چوتر انہوں کی ٹارگیٹ کو پیچھا کرنا شروع کیا تو اس کے اوپنرز نے بھی پاور پلے میں کامون ان بورڈ پر لگا دیے تھے حالانکہ اس کے بعد ریگولر انٹرول پر گرتے وکٹو نے ٹیم کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا جو کہ ہار کی بڑی وجہ بنی چینے کی اور سے ڈیون کانوے نے سب سے زیادہ 37 گیندوں پر 56 انہوں کی پاری کھیلی یہ اس میچ میں لگا پہلے آٹھ شکتہ رہا ہی ساتھ ہی کانوے کے بلے سے آئی پیل 2022 میں نکلا لگا تارا دوسرا پچاسا بھی رہا ڈیون کانوے کے علاوہ چینے کا کوئی بھی بلے باز نہیں چل سکا اور 104 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری چینے کے ٹیم کی گاڑی 20 اوور میں 8 وکٹ پر 160 رنی بنا پائی رسی بی کی اور سے ہرشل پٹیر سب سے سفل گیند باز رہے جنہوں نے 4 اوور میں 35 اندیکر تین بلے بازو کو آؤٹ کیا ان کی علاوہ گلین میکسویل نے دو وکٹ لیے وہیں دوستو اس قراری ہار کے بعد سی ایسکے کے کپتان دھونی کافی زیادہ غصے میں دکھے اور انہوں نے بلے بازو کے ساتھ ساتھ جڑے جے کو بھی ہار کی وجہ بتائی دھونی نے انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا ہم نے اس میچ میں گیند باز ہی تو اچھی کی تھی کوہلی اور ڈیو پلیس نے آر سی بی کو اچھی شروعات دلائی تھی لیکن پھر ہمارے گیند بازو نے اچھی واپس کی اور انہیں 173 رن پر روک بھی دیا تھا میرے حساب سے اس پچھ پر 174 رن آسانی سے چیز ہونا چاہیے تھا اس کے لئے ہمیں اچھی شروعات کرنی تھی اور اس میچ میں سب کچھ صحیح تھا لیکن ہمارے بلے بازو نے نراش کیا دھونی بولے جب آپ اسکور کا پیچھا کر رہے ہوتے ہو تو آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا عوشک ہے اور کئی بار آپ کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے شورٹس واسطوں میں استطعی کے مانگ کر رہے ہیں یا نہیں اس میچ میں ہمارے بلے بازو نے شورٹس لیکشن صحیح نہیں کیا شورٹس لیکشن ہم بہتر کر سکتے تھے ریتروات گائے کورڈ اور ڈین کونوے نے ہم اچھی شروعات دلائی تھی اور وکیٹ بھی ہاتھ میں تھے اور پچھ بھی بلے بازو کے لئے بہتر ہو رہی تھی لیکن ہم نے نیمیت انترال پر وکیٹ گوائے اگر ہم کچھ شورٹس کو پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں کئی باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے تھا وہیں دوستوں دھونی نے جڑجا کو بھی حال کا ذمہ دار بتایا ہے دھونی نے کہا ہمارے کچھ ڈگز کی راڑی یہ سال اچھا پردشن نہیں کر رہے ہیں اوپنرز نے تو ہی سیزن اچھا کیا ہے لیکن اچھلے کرم میں بلے بازی خراب رہی ہے خاص طور پر جڑجا نے اب تک اچھا پردشن کر کے نہیں دکھایا ہے جس وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوا ہے جڑجا جیسے پلئر اگر پردشن نہیں کرتا تو وہ ٹیم کے لئے کافی نقصان دائک ہے اب اس میچ میں بھی سی ایس کے کو اس کی بلے بازی کی ضرورت تھی اگر وہ اس وقت آؤٹ نہیں ہوتا تو ہم پر اتنا پریشر نہیں آتا دھونی نے آگے کہا کہ اب ہم لگوہ کی آئی پیل سے باہر ہو گئے ہیں تو اب ہم کھل کر کھلنا چاہیں گے ہم پر اب اتنا پریشر نہیں ہوگا تو ہم زیادہ سے زیادہ میچ جیت کر ہمارے فینس کو خوش کرنا چاہیں گے تو دوستوں آپ کے حساب سے سی ایس کے یہ میچ کس وجہ سے ہاری کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور تھی اور اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں